نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ سی بخاری میں ہے کتاب الفضائل میں جہاں پہ آپ نے یہ بات ذکر کی کہ تین قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں ایک وہ مٹی ہوتی ہے جس پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ پانی کو ایبزوب کر لیتی ہے اور اس مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ پانی ریٹین بھی کرتی ہے کچھ ایبزوب کر لیتی ہے جیسے نورمل ایک سرسبز اور شاداب ایک باغ ہے اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کیسی ہے اس میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو پانی کچھ تو کھڑا رہتا ہے اوپر ہی اور کچھ اندر چلا رہتا ہے اور پھر یہ کہ وہ مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے مٹی کو مزید ذرخیز بناتا ہے اور پھر اس میں سے جو پھل پھول نکلتے ہیں اس سے پھر باقیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں سے درخت نکلتے ہیں وہ شیڈ کا کام کرتے ہیں تو ایک مٹی ہوتی ہے جس کو پانی جب پڑتا ہے تو خود بھی فائدہ کرتی ہے دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے ایک مٹی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ فرش ہوتا ہے ایک ماربل فلور ہے نا اس پہ آپ پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا یا ایک پتھریلی سی مٹی وہ کیا کرتی ہے وہ پانی ریٹین کر لیتی ہے پانی اس کے اوپر ماربل فلور کے اوپر پانی ڈالیں پانی اوپر رہے گا مٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ اندر جائی نہیں رہا لیکن اوپر فائدہ ہے کوئی چڑیا آگئی کوئی جانور آگئی اس نے وہاں سے پانی پی لیا اس کو فائدہ ہو گیا یہ دوسرے قسم کی مٹی ہے اور تیسری قسم کی مٹی کیا ہے جو پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن نہ اندر فائدہ ہوتا ہے نہ اوپر جیسے سہرہ کی مٹی ہوتی ہے سہرہ کے اندر اگر آپ پوری بارٹی بھی پانی کی ڈال دیں وہ پانی کتر چلا کیا پتہ نہیں چلا اور نہ وہ اوپر ریٹین ہوا نہ وہ سہرہ ذرخیز ہوا اس سے اور نہ اوپر پانی ریٹین ہوا کہ کوئی جانور ہی آگئی پی لیتا تو یہ بلکل بیکار مٹی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ان تین قسم کی مٹیوں کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس دل پر قرآن کا علم پڑھتا ہے آگئی ایک شخص ہے جس کی اوپر جب قرآن کی تعلیمات اس کے دل پر پڑتی ہیں آنکے تو وہ خود بھی فائدہ کرتا ہے اس کے عمل میں فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے دوسری مٹی کیا ہے جس کی اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یعنی جس طرح آپ کو کسی نے ووٹس ایپ پر کچھ میسیج بھیجا آپ نے خود تو عمل نہیں کیا لیکن بارحال فورڈ آپ نے کر دیا دوسروں کو تو یہ وہ ایکزامپل ہے کہ خود تو فائدہ نہیں ہوا لیکن بارحال دوسروں کو فائدہ ہو گیا اوپر سے کسی چڑیا نے کسی جانور نے آگے پانی پی لیا تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ فورڈ کرنے کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہوگئے کئی ایسے لوگوں کو جو فورڈ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں ووٹس ایپ پر ٹکا ٹک میسیج بھیج دیتے ہیں کوئی ان کو فوراں آئیت حدیث ملتی ہے فوراں سے فورڈ کر دیتے ہیں سارے گروپس پر ڈال دیتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ فورڈ بھی کریں خود بھی عمل کریں یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے ایمان والا کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں یعنی کہ جو کہتے ہو نا وہ خود بھی کیا کرو یہ نہیں کہ کہنا چھوڑ دو کہو ضرور کہو دعوت دین کرنا یہ بڑے ضروری چیز ہے لیکن سہتات خود بھی عمل کرو تو اپنے آپ کو نہیں بھولنا تو یہ دوسری اگزامپل جو ہے نا وہ بندہ جو ہر چیز کو فورڈ کر دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا یہ اس کی مثال ہے ایسی مٹی جو پانی کو ریٹین اوپر ریٹین کرتی ہے اندر ابزوب نہیں کرتی اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس پہ جب قرآن کا علم پڑھتا ہے تو نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کی جارہا ہے تو بالکل اس طرح جس طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش پڑھ ساتا ہے زمین میں مٹی کے اوپر جب پانی پڑھتا ہے اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں بالکل اسی طرح سے ایک مرہ ہوا دل بھی جو ہے نا وہ قرآن کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے ایک دل جو مرہ ہوا تھا نا جب اس پہ قرآن کی روشنی پڑھتی ہے اور وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو الحمدللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر قرآن کی آیات پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں تو انسان پھر کیا چیزے دین کی باتیں پہلانا سکھائی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور بیویوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹل پر گیٹ کریں